بسم اللہ الرحمن الرحیم برڈ اور اینیملز پہ پہلے ہم ڈیفرینشیئٹ کریں گے کہ برڈ کیا ہوتے ہیں اور اینیملز کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے میرے دیکچر سنے ہو تو آپ کو میں نے بار بار اس چیز کے بارے میں بتایا تھا کہ برڈ کی پہچان کیا ہے اور اینیملز کی پہچان کیا ہے آج کا ہمارا ٹوپک بھی یہ ہی ہے آج ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بتاتے ہیں برڈ برڈ پرندہ برڈ پرندے یا پرندہ ہوتا ہے برڈ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی چونچ ہوتی ہے دو پر ہوتے ہیں دو اس کے پاؤں ہوتے ہیں اور یہ جو ہوا میں اڑتا ہے اور انڈے دیتا ہے یہ برڈ کی پہچان ہے پرندے کی پہچان ہے اس کی چونچ ہوتی ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں اس کے دو پاؤں ہوتے ہیں اور یہ ہوا میں اڑتا ہے فلائے کرتا ہے اور یہ انڈے دیتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں برڈ کی پہچان یہ ہے اس کی چونچ ہوتی ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں اس کے دو پاؤں ہوتے ہیں یہ ہوا میں اڑتا ہے اپنے پروں کی مدد سے اور یہ انڈے دیتے ہیں اب آگے انیمالز اب ہم نے انیمالز کو کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے کہ انیمالز کی فور لیکز ہوتی ہیں برڈ کی ٹو لیکز ہوتی ہیں لیکن انیمالز کی فور لیکز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ایک دوم ہوتی ہے یہ ایک ٹیل ہوتی ہے اور یہ بچے دیتے ہیں پرندے انڈے دیتے ہیں اور یہ بچے دیتے ہیں اس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں ایک دوم ہوتی ہے اور یہ بچے دیتے ہیں ان کے جسم پر بال بھی ہوتے ہیں جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں یہ ہم نے ریفرینشیٹ کر دیا بارڈز اور اینیملز بارڈز دو پار ہوتے ہیں دو پاؤں ہوتے ہیں ایک چونچ ہوتی ہے ہوا میں اڑتے ہیں اور انڈے دیتے ہیں اینیملز اس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں ایک دوم ہوتی ہے ان کے جسم پر بال ہوتے ہیں اور یہ بچے دیتے ہیں آپ دیکھیں ہم نیچے بارڈز اور اینیملز دو نے دیئے ہوئے ہیں ایگل ایگل کیا ہے بارڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایگل بارڈ ہے یہ ہوا میں اڑتا ہے سپیرو بھی بارڈ ہے یہ ہوا میں اڑتی ہے یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے چڑیا پیجن پیجن بھی بارڈ ہے کبوتر کبوتر جو ہے بہت زیادہ پسند کی جاتا ہے گھروں میں پالا بھی جاتا ہے پیجن پیرٹ پیرٹ میں توتہ یہ بھی بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں گھروں میں ان کو یہ پالا جاتا ہے یہ بعض توتے بھولتے بھی ہیں جو بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں ہم نے یہ دیکھیں ایگل سپیرو پیجن اور پیرٹ یہ تمام بارڈز ہیں ان کی پہچاند جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دو پر ہیں دو پاؤں ہیں اور ایک چونچ ہے یہ ہوا میں اڑتے ہیں اور یہ انڈے دیتے ہیں یہ ان کی پہچان ہے اور یہ تمام بارڈز ہیں آپ ان کے نیم اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ بتا سکتے ہیں ایگل سپیرو پیجن اور پیرٹ اس کے دعاوہ بھی اگر آپ کو کسی اور بارڈ کا نیم آتا ہے تو وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اب ہمارا آگیا اینیملز اینیملز میں کیٹ کیٹ گھروں میں پالی جاتی ہے کیٹ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے گھروں میں ہمارے دائیں بھائی ہمیں نظر آتی رہتی ہے اس کی چار ٹانگیں ایک دم میں اس کی جسم پر بال ہیں اور یہ بچے دیتی ہیں کیٹ کیٹ من بلی لائن لائن من شیر اس کو جنگل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ عموماً گھروں میں تو نہیں پالا جاتا ہے یہ جنگل میں جو ہے ان کو آپ دیکھتے ہوں گے زو میں دیکھتے ہوں گے چڑیا گھر میں آپ اس کو دیکھتے ہوں گے لائن لائن من شیر یعیя Islepēt لیکن یہ زو میں جو ہے جو ہے یہ زو میں جواب جاتے ہاں تو اس کو دیکھتے ہونکو ہے ویٹ ویٹ بھی کہا جاتا ہے جو ہے amis کرتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں ڈاگ ڈاگ مین کتہ یہ بھی ایک پالتو جانور ہے یہ گھروں میں پالا جاتا ہے اکثر لوگوں نے گھر میں اس کو پالا ہوتا ہے یہ گھر کی فاظت کرتا ہے اس کو وفادار جانور بھی کہا جاتا ہے ڈاگ ڈاگ مین کتہ کاؤ کاؤ مین گائیں گائیں کا ہم دودھ پیتے ہیں گائیں کا ہم گوشت کھاتے ہیں گائیں گھروں میں پالی جاتی ہیں اور گائیں کے بہت سارے فائدے ہیں کاؤ کاؤ مین گائیں دیکھیں کیٹ لائن ایلیفینڈ ڈاگ اور کاؤ یہ تمام اینیملز ہیں ان کی فور لیکز ہیں ان کی ایک دم ہے ان کی جسم پر بال ہیں اور یہ جو ہے بچے دیتے ہیں اب ہم نے اینیملز اور برڈز میں ڈیفرنشیٹ کیا ہے برڈز ایگل ہیں سپیرو پیجن اور پیرٹ اور اینیملز ہیں کیٹ لائن ایلیفینڈ ڈاگ اور کاؤ اس طرح سے آپ ان کے نیم بتا سکتے ہیں اگر آپ سے پچھا جا سکتا ہے کہ تیل دا فائف نیم آف برڈز تو آپ برڈز کے نیم بتائیں گے اگر تیل دا فائف نیم آف اینیملز تو آپ اینیملز کے نیم بتا سکتے ہیں آپ نے ان کو اچھے دیکھے سے یاد کرنا ہے اور آپ نے ان کو ڈیفرنشیٹ کرنا ہے اس کے دعویٰ آپ کے اردگیر پہ اگر آپ کو کوئی برڈ یا اینیمل نظر آتا ہے تو آپ اس کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں جو میں نے ایک سوسیات بتائی ہیں اس پیس پہ اور اس کے نیم بھی یاد کر سکتے ہیں تھینکیو سٹورنز موسیقی